اسلام علیکم ویئرز آہ 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 آ کیا آپ کی ٹیسٹ کی تیاری ہوتی چلی جائے ٹھیک ہے تو اسلامی کسٹریز کا آج پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر ہے ٹھیک ہے ایسا ہم ایسے جب تک یہ سوال پورا کریں مطلب مکمل کریں ٹھیک ہے تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی نالج تیسٹ کرنے کے لئے جب تک ہم یہ سوال لکھ لیں فارکزمبل قرآن مجید سب سے زیادہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر ہے تو آپ کومنٹ میں لکھ بھی سکتے ہیں کہ اس نبی کا ذکر ہے آپ اپنا جواب لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کا جواب لکھتے ہیں قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس کا ذکر ہے اس کا جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جن کا سب سے زیادہ ذکر ہے قرآن مجید میں اوکے اور دوسرا سوال جو اسلامیات کا آج کا ہے وہ ہے نبی اور رسول میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے میں نے لکھتے وقت آپ کو یہ سوال بتا دیا تو آپ کو اگر پتا ہے جواب تو آپ کومنٹس میں لکھتے ملیں نبی اور رسول میں کیا فرق ہے کیا فرق ہے ٹھیک ہے اب نبی کی کیا ہے جواب اس کا نبی کیا کرتا ہے نبی پرانی شریعت کو نبی پرانی شریعت کو لے کے چلتا ہے شریعت کو لے کے چلتا ہے اور رسول کیا کرتا ہے رسول نئی شریعت کا پرچار کرتا ہے یہ فرق ہے رسول اور نبی میں نمبر تھےڑ پہ جو ہمارا آج کا ہے سوال وہ یہ ہے کہ حضرت کہ حضرت حضرت عدریس علیہ السلام پہ کتنے صحائف میں آپ کو بتا دوں صحیف صحیفے جو ہوتے ہیں صحیفہ ہوتا ہے اس کا جو پلیورل ہوتا ہے وہ صحیف ہوتا ہے یہ ایک چھوٹی سی ریلیجیس بکلیٹس ہوتی ہیں جو نبیوں کے اوپر اتری تھی تو حضرت عدریس علیہ السلام پہ کتنے صحیف اترے آپ کو اگر انسر پتا ہے تو آپ لکھ دیں کومنٹس میں ٹھیک ہے کتنے صحیف اترے اس کا جواب ہے حضرت عدریس علیہ السلام کے اوپر تیس جو صحیف تھے وہ اترے مطلب تیس چھوٹے چھوٹی بکلیٹس ریلیجیس بکلیٹس اسے کہتے صحیف نمبر فور پہ جو آج اسلامیات کا اسلامی اسٹڈیس کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ توفان کے وقت توفان کے وقت حضرت نوح کی قشتی میں کتنے لوگ سوار تھے کتنے لوگ سوار تھے یہ اگر آپ کو پتا ہے انسر تو آپ کومنٹس میں لکھ دیں جب تک ہم سوال لکھیں توفان کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے لوگ سوار تھے اس کا جواب ہے اس کا جواب ہے اسی لوگ توفان کے وقت حضرت نوح کی کشتی میں اسی لوگ سوار تھے آج کا جو یہ لاسٹ کسٹن ہے فرسٹ لیکچر کا نمبر پانچہ وہ یہ ہے کہ نجیب اللہ نجیب اللہ کس نبی کو کہتے ہیں نجیب اللہ اس کا جواب ہے حضرت ہود لکھیں شکریہ